بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علوم میں تحقیق کے اصول و زوابط کا سبق نمبر پچیس آج ہم پڑھ رہے گئے اس سبق کا عموان ہے کہ تفسیر قرآن کے اہم مسادر تفسیر قرآن کی جو اہم مسادر ہیں ان تمام مسادر کا اہاتہ نہیں ہو سکتا البتہ جو اہم مسادر ہیں تفسیر قرآن کے تمام مسادر ہیں بلکہ جو اہم مسادر ہیں ان کے بارے میں ہم تُوڑی تفسیر سے بحث پڑھیں گے آج اور یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے تفسیر کی کتابیں ہیں جن کو مستر کا درجہ حاصل ہیں اب اس سبق کو دو حصوں میں ہم پڑھیں گے پہلا حصہ سبق نمبر پچیس ہے حصہ سبق نمبر چھبیس ہے سبق نمبر پچیس کا یعنی تفسیر قرآن کے اہم مسادر کا پہلا حصہ ہے پہلے حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ تفسیر کی اقسام کتنے ہیں تفسیر کی جو کتابیں ہیں وہ تفسیری قطب کتنی قسموں میں اس کی کتنی قسمیں ہیں تفسیر کی کتابوں کو عمومی طور پر درج زیر تین قسموں میں منقسم کیا جاتا ہے وہ تین قسمیں یہ نمبر ایک تفسیر بالماتوس وہ تفسیر جس کی بنیاد روایات و منقولات پر ہو نمبر دو وہ تفسیر بالرائے وہ تفسیری قطب جن میں اقل و رائے اور منطقی و فلسفیانہ انداز سے تفسیر بیان کی گئی ہو نمبر تین فقہی تفسیر وہ تفسیریں جن میں فقہی مسائل کو تفسیر سے بیان کیا گیا ہو یا فقہی احکام کو قرآنی آیات کی روشنی میں مدلل کیا گیا ہو تین قسموں کی کتابوں کی تفسیر پیش خدمت ہیں یعنی تفسیری کتابیں جو جتنی ہیں تفسیر کتابیں وہ عام طور سے ان تین درجوں میں آتی یا تو وہ تفسیر بالماخور ہوگی یا وہ تفسیر بالرائے ہوگی یا فتحی یا احکامی تفاہ تفسیر ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ تفسیروں میں اس کی کون کون سی اہم تفسیر بالماخور میں کون سی کتابیں یہ ہے تفسیر بالماخور کے اہم مسائل تفسیر بالماخور کی تمام تفسید عیحاتہ تو نہیں کیا آدھ لیکن چند تفسید تعارف درد سے لے جامع البیان انتاویل آئے قرآن یہ تفسیر تفسیر توری کے نام سے مشہور ہے اسے مشہور مفسر موررخ اور محدث ابو جعفر محمد بن جریر التبری نے تعلیف کیا تائیخ تبری بھی نہیں کی محفور تفاصیر میں سب سے زیادہ قدیم اور معتبر کتاب ہونے کا درجہ اسے ہی حاصل ہے یہ تفسیر بڑے سائز کی تیس چلدوں میں شائع کی گئی ہے سب سے پہلے نمبر پر تفسیر تبری کا نام آتا ہے تیس چلدوں میں اس کے بعد پھر معالم التنزیل کا نمبر معالم التنزیل مشہور محدث فقیح اور مفسر ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد فرہ بغوی کی مایناز تصنیف ہے لینے مختصر طور سے امام بغوی کہا جاتا ہے تو امام بغوی کی تفسیر کا نام معالم التنزیل ہے جو تفسیر بالماثورس میں سے ہے علماء ابن تیمیہ تفسیر بغوی کے بارے میں فرماتے ہیں معالم التنزیل کو تفسیر بغوی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے مسننف امام بغوی ہی علماء ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر سالبی کے تفسیر سے مختصر ہے لیکن معلف نے اسے موضوع حدیث اور جدید گھڑی ہوئی آرہ سے محفوظ رکھ معالم التنزیل تفسیر ابن کثیر اور تفسیر خازن کے ساتھ شائع ہوئی علماء ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ معالم التنزیل کے اندر موضوع حدیث نہیں پائی جاتی یہ موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث سے محفوظ ہے تفسیر القرآن العزیب یہ تیسری تفسیر تفسیر بالماثور کی تفسیر القرآن العزیب جسے تفسیر ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے امام حافظ محدث مفسر مورخ ابو الفدا اسمعیل بن عمر بن کثیر دمشقی کی تفسیر ماثور تفسیر میں لکھی گئی تفسیر میں تفسیر تبری کے بعد دوسرا سب سے بڑا اور اہم مجھا ابن کثیر نے تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کے ساتھ ساتھ صحابے کرام اور اسلاح سے منقول اقوال بھی لیے ساتھ ساتھ آیات تفسیر میں روایت کردہ مربیات کے زوف کی طرف اشارہ بھی کیا یعنی اس تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ اس تفسیر میں قرآن آیت کی تفسیر سب سے پہلے قرآن آیت سے کہی آتی ہے اس کے بعد پھر حدث اس کے اپنی بات کی دلیل میں یا قائد میں حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اگر حدیث نے جو صحابے کرام کے اقوال درجہ بہ درجہ اسلاح کے اقوال تک بات آتی ہے ساتھی ساتھ حدیث پہ جرہ تعلیم بھی کی آتی ہے اس کا مقام متعین کہہ جاتا ہے یعنی امام اللہ میں کثیر جو روایت بیان کرتے ہیں وہ اس کی درجہ بندی بھی بتاتے ہیں کہ کس درجہ کی حدیث ہے انہوں نے اقوال کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ دلائل کی توجیحات کو بھی بیان دیا یعنی جو دلائل دیتے ہیں یا ان کے مخالف ان کے دعوے کے مخالف اگر کسی نے دلیل دی ہے تو ان کی دلیل کی تردید بھی کرتے ہیں اور اپنے دلیل کے غالب ہونے کی مجھے بھی بیان کرتے ہیں آپ نے ایسی منکر روایات اور اسرائیلیات بغیرہ کو بھی بیان دیا ان کے ذریعے مفسر کو کسی بات کو سمجھنا اور اسے نقلی اقلی لغوی اور شریع نقطے نظر سے پرکھنا آسان ہو جاتا ہے یعنی آپ کی اس تفسیر میں ہر قسم کی روایات ہیں اب وہ پڑھنے والے کے ذمہ ہیں کہ وہ مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو سمجھ لے کہ یہ روایات اسرائیلی روایات ہیں یا منکر روایات ہیں یا صحیح روایات ہیں اسلامی روایات ہیں کس درجے کی روایات ہیں وہ اسے اندازہ لگا سکتا ہے یعنی ان کے سندوں سے یہ تفسیر تفسیر بغوی کے ساتھ شائع ہوئی اور الائہدہ بھی یعنی تفسیر بغوی کے علاوہ بھی یہ آہدہ بڑے سائز کی چار جدوں میں بھی شائع ہوئی یہ چوتھی کتاب حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابوبہ ابی بکر سیوتی شافعی نے اس تفسیر میں اسلاف سے منقول اقوال کو بڑی ہندگی سے جمع فرمایا ہے اس میں بھی اقوال ہیں اسلاف کے اقوال ہیں روایات بھی ہیں لیکن اسلاف کے اقوال زیادہ پائے جاتے ہیں یہ الدر المنخور علمہ سیوتی کی تفسیر ہیں علمہ سیوتی نے اس سلسلے میں یعنی جو اقوال بخاری مسلم نسید ترمیزی احمد ابو داود اور تبری رحمہ اللہ سے منقول لوایات کو لیا لیکن انہوں نے روایات میں ترجیح اور صحیح و ضعیف کے امتیاز کو بیان نہیں فرمایا آپ نے اس کی کوئی درجہ بندی نہیں کی نہ کوئی وجہ ترجیح بیان کی نہ کسی کی تصیر تصیر تذیر سے کوئی کام لیا نس جمع کر دی روایات کو یہ انتہائی جامع کتاب اور مکمل طور پر ایک تفسیر بات ہو رہے لیکن ضعیف روایات کے زوف کو بیان کرنے کے ضرور بھی باقی ایک طرح تخریج تحقیق کا کام اس تفسیر میں باقی یہ کتاب بڑے سائز کی چھے جلدے میں شائع ہو چکی تفسیر در رائے کے اہم مسادر جن کی بنیاد اقل رائے یا منطقی اور فلسفیان مقاہ سے ہوتی امام ابو قاسم محمود بن عمر خارزمی جاراللہ زبخشری کی تفسیر علم کے درمیان تفسیر کشاف کے نام سے مشہور یہ معتزلہ کی مشہور تریم ریم تفسیر علمہ زمخشری کو علم بلاغت معانی عربی زبان اشعار اشعار ادب بیان اور علم صرف نق میں میرے طولہ حاصل تھا اور آپ نے اپنی علمی عدبی مہارت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تفسیر کشاف میں تحریر کا زیور پہنایا ہے یہ تفسیر بڑے سائز کی چار جلدوں میں شائع ہوئی ہے اس کے حاشیے پر بہت سی کتابیں ہیں جن میں علمہ ابن حجر اس کلامی کی تخریج حدیث کس پابل ذکر ہے یعنی یہ بہت مشہور زمانہ تفسیر ہے اس کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کی عدبیت اور لغوی اور نحوی اور علوم براغت و معانی ان تمام کا یادہ کرتی ہے اس لئے یہ تفسیر اپنے حسن بیان کی وجہ سے زیادہ رہ مشہور ہوئی یہ کتاب مصطفی حسین احمد کی تحقیق کی تحقیق کے ساتھ 1946 میں شائع ہوئی اب اس کتاب کے مزید ایڈیشن بھی شائع ہو چکے یہ تفسیر مشہور نحوی مفسیر اخیر الدین ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن علی یا ابن حیان اندلسی کی تعلیف ہے ابو حیان نے اس تفسیر ابو حیان اندلسی ابو حیان اندلسی نے اس تفسیر میں نحوی مغاہد کے علاوہ وجوہ قرار اسباب نزول ناسخ منسوخ اقوال فقہ اور اقوال سلف کو بکث ذکر کیا وہ پہلے آیات کے مفردات کو لیتے ہیں اور اسلاف کے اقوال کی روشنی میں نح بیان اور فقہ اعتبار سے اس پر بحث کرتے ہیں پھر بلیغ اور مختصر عبارت میں اس کی تشریح کرتے ہیں نیز وہ بعض اوقات اپنے سے پہلے بزرگوں کی کتابوں سے بھی نقل کرتے ہیں اس اعتبار سے ان کی تفسیر ایک جامع تفسیر ہے البتہ اس پر نحوی رنگ غالب ہے یعنی البحر المحیط کو نحوی تفسیر بھی کہا جا سکتا ہے امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین بن حسن رازی کی تفسیر 32 حصوں یعنی 32 جلدوں پر مستمیل ہے اور تفسیر بر رائے میں سب سے زخیم تفسیر ہونے کا درجہ بھی حصے حاصل ہے جسے تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے اور امام رازی امام فخر الدین رازی کی منطق اور فلسفیہ بہت مشہور ہیں امام رازی ایک صورت کا دوسری صورت اور ایک آیت کا دوسری آیت علم کلام میں گفتگو کرتے ہوئے فلسفہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں پھر اہل سنت کے مذہب کے مطابق انہیں رج کرتے اسی طرح آپ آیات کے اسرار رموز کو بھی بیان کرتے ہیں جب آیات احکام میں سے کوئی آیت آتی ہے تو اس پر بہت کا حق اگرہ کرتے ہیں اور تیرہ سو باون ہجری میں شائع ہوئی تفصیر فی جمع بین الروایت والدرائیت فی التفسیر مہیناز محدیت مفسیر اور فقیح محمد بن علی بن محمد شوکانی سرعانی کی تفسیر تفسیر پر روایہ اور تفسیر پر درائیت کو جمع کرنے وای علمہ شوکانی کا انداز تفسیر یہ ہے کہ وہ پہلے آیاز کرتے ہیں اور آیات احفان میں فقہ کے مسالک اور دلائیل پر تفسیر کرنے کے بعد راجح قول کو دلیل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں بعض اس تفسیر کو فتح القدیر کو تفسیر شوکانی بھی کہا جاتا ہے بعض آیات کی تفسیر کے آخر میں ان آیاز سے متعلق احادیث اور اقوال اسلاف نقل کرتے ہیں لیکن یہ جو احادیث اور اقوال اسلاف نقل کرتے ہیں اس اسم اس کام میں اللہ مشروع قانی نے بعض ضعیف روایات کو بھی ذکر کیا ہے یہ تفسیر پانچ جلدوں میں مصر سے کئی مرتبہ شائع ہو چکی تفسیر القاسمی المسمع محاصر التعویل محاصر التعویل بھی اس کا نام مسل اور تفسیر قاسمی کے نام سے مشہور ہے علامہ شیخ محمد جمال الدین قاسمی نے اپنی اس تفسیر میں آیات قرآن کے اسرار کو منکشف کیا اور آیات احکان کی تفسیر میں فقہہ کی اختلاف کو واضح اسلوب میں بیان کیا اور حدیث کو ان کے راوی اور ناقل کی طرف منصوب کیا اس تفسیر کے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس میں جہاں جہاں اہل علم کے اطوال لیے ہیں مہاں ان کی کتابوں کے حوالے بھی پیش فرمائے ہیں اس کی وجہ سے محقی کے لئے کثیر علم فوائد کے حصول کے لئے ان تک رسائی کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ تفسیر درمیانی سائز کی سترہ جلدوں میں تیرہ سو سو اسی ہجری میں مصر سے شائع ہوئی اس کی آیات و احادیث کی تخلیق کا فریضہ فواد عبدالباقی نے سرانجام دیا فی زلال القرآن عالم اسلام کے عظیم عدیب سید قطب شہید کی تفسیر تفسیر نگاری زندگی کی ہر شعبے میں موجود صوف و سلوک و و و و جلدان کا رنگ بجھ نظر آتا سید قطب نے اپنی تحقید کی گہرائی کے ساتھ ساتھ اس کی جانعیت اور اصالت خوب منتے نظر رکھا انداز بیان انتہائی شاندار اور اسلوک انتہائی منفرید اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر فیزیال قرآن کو عمام خواس میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی تفسیر درمیان سائز کی تیس جلدوں میں چھ مرتبہ شائع ہو جو تفسیر الحدیث جدید اور اسلامی عدیب محمد عزیز دروزہ نے اس تفسیر کو قرآن مجید کی نزولی ترتیب کے مطابق لکھا اس تفسیر میں محمد عزیز کا منحج یہ ہے کہ وہ پہلے سورت کا مختصر تعارف کرواتے ہیں پھر ان بنیادی خطوط کا ذکر کرتے ہیں جن کے گرد سورت بھوم رہی اس کے اہمیت خشوصیات ترتیب نزول اور اس میں موجود مدنی آیات کو بتاتے ہیں پھر وہ آیات کے ایک مجموعہ کو بیان کرتے ہیں جس کی تفسیر کرنا مقصود ہوتا ہے توی تر یہ مجموعہ زیادہ آیات پر مجتمل ہوتا ہے اور کبھی تھوڑی آیات پر وہ اسے ایک موضوعات حقائی بنا کر مانا اور سیاب کے عدبار سے اس کی تشریح کرتے ہیں آپ نے بہت سے مقامات اور قرآن مجید میں آنے والے واقعات اور ترخیب و تحیب پر مجتمل امور کا ان کے مقاصد و مبادی کے ساتھ تعلق واضح کرتے ہیں یہ تفسیر درمیان اسائز کی بارہ جلدوں میں 1962 سے 1964 قاہرہ کے دار احیائی کتب العربیہ سے شائع ہوتی رہی آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تفسیر کے اقسام کو پڑھا پھر یہ پڑھا کہ تفسیر بالماثور کے اہم مسادد میں کون سے مسادد سب سے اہم ہے پھر تفسیر بالرائے کے اہم مسادد کو پڑھا کون کون سب تفسیر